اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انوار میرا نام ہے محمد سیر میرا نام ہے آمان عزیز اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان ویڈیو شاہ کے ذرا لیول تو چیک کرو بھارت کا تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے کا ایزہ ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع امران خان صاحب جو ہے وہ رشیہ جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے تو انویٹیشن بھی کوئی نہیں آیا یہ رشیہ نے امران خان کو انوائٹ نہیں کیا انڈیا کو وہ سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ انڈیا امریکنز کے ساتھ معاملات کوئی بہتر کی جا سکے انڈیا کا یہ لیول اسٹیچر انڈیا لے جا چکا ہے جبکہ ہم جو ہے وہ صرف امریکنز کو دکھانے جا رہے ہیں وزیراعظم کے دور ہے روس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ وہی رشیہ ہے جس کو یا تو ہونا کہ پوٹن صاحب آپ کو کالے کر رہے ہوں اور ہم جا رہے ہوں ایک طرف آپ دیکھیں وہاں پہ نرینڈرہ موڈی صاحب ہیں ان کو وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں ان کا وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ایس پور ہنڈر کی ڈیلز بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ ویپنری بھی خریدی ہوئی ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ شروع کیا اور انہیں ریسنٹ لی ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے کہتے ہیں کہ رشیہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس اوپینین ہے کیونکہ امریکنز کو نراز کرنا بھی ہمارے جو لوگیں سمجھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے بہت کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ دورہ کرنا آپ کو اسینچلی جو ہے وہ نون الائنڈ رکھے گا is it as simple can that be possible جتنی فائنینچل کنسیشنز ملنی ہے وہ تو ساری ویس سے ملنی ہے امریکہ کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی امریکہ تو یہ سمجھے گا کہ آپ ہمیں سنپ کر رہے ہیں آپ deliberately یہ کر رہے ہیں اور میری انفرمیشن یہ ہے کہ ان کو ایڈوائس بھی یہ دی گئی ہے کہ ابھی مت جائیں یہ این ممکن ہے کیا کہ جب وہ یہ وہاں پہنچیں اور وہاں یہاں گڑھ بڑھ ہوگی ہو یکرین میں اور ٹرپ بھی کینسل ہو جائے could be نمستر دوستو جاہنی ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو آپ کو پتہ یہ دوستو پاکستانی پرائم میریسٹر امران خان روس بنا بلائے مہمان کے طور پر حاضر ہونے جا رہا ہے اب بن بلائے مہمان کے ساتھ کیسا ویوار کیا جاتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس دورے کے لیے پاکستان نے روس کی منتے کی ہیں اور روس سے بنتی کی ہے کہ امران خان کو روس آنے دیا جائے پاکستانی میڈیا کی ریپورٹس میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نازک سمیہ میں امران خان کا پرستاوید دورہ اس کی نجی شوی کو جھٹکا دے سکتا ہے اتنا ہی نہیں ایسے میں امران خان کے اوپر روس سمرتھک کا ٹھپا بھی لگ جائے گا جس سے امریکہ سمیت باقی پچھمی دیش بھی ناراض ہو سکتے ہیں روس یوکرین سنکٹ اتنا بڑا ہے کہ چین جیسا دیش بھی کھل کر روس کا سمرتھن نہیں کر پا رہا اس سمیں امران خان کا روس کا دورہ امریکہ کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا ہے امریکہ تو پاکستانی پرائیم نیسٹر کے روس دورے کو لے کر امران خان کی وارٹ لگانے والا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر امران خان کا جو وزٹ ہے رشیہ کا وہ بڑا ال ٹائمڈ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے آپ کو پتہ تھوڑے دن پہلے بھی پتہ چلا تھا جب امران خان صاحب بیجنگ گئے ہوئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ امران خان صاحب جو ہے وہ رشیہ جائیں گے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے تو انویٹیشن بھی کوئی نہیں آیا یہ رشیہ نے امران خان کو انوائٹ نہیں کیا یہ انویٹیشن ہم نے حاصل کیا یہ پتہ نہیں کیوں ہماری کیا بدقسمتی ہے ہماری لیڈرشپ کی اچھا ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ہمیں نہ بھولا رہا ہے اور ادھر ہم اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ جی امریکنز نے ہماریدہ کبھی انوائٹ نہیں کیا وہ بیڈن نے کال نہیں کی وہ یہ ہے وہ ہے اور دوسری طرف ہم رشیہ سے انویٹیشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ جائیں اور ابھی ابھی سب سے اپورٹنٹ چیز ہے ایک گلوبل انوائرمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت امریکنز اور رشیانز جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیو کولڈ وار میں جا چکے ہیں یوکرائن کے اوپر معاملات چل رہے ہیں رشیہ فورس کر رہا ہے کہ یوکرائن کو آپ نیٹو میں نہیں لیں گے یورپ ڈیوائیڈ پڑا ہوا ہے جرمنی کے اوپر اپنے جو پارٹنرز ہیں وہ کوئیسن مارک لگا رہے ہیں نارڈ سٹریم ٹو جو گیس پائپ لائن ہے رشیہ سے جو کہ جاری بات ہے جرمنی جا رہی ہے اور یورپ کو گیس جا رہی ہے بائیڈن نے یورپینز کو پوچھے بغیر کہا کہ ہم وہ سکرائپ کر دیں گے اتنے بڑا کرائیسز چل رہا ہے اس وقت یورپ کے اندر کہ اس وقت اگر میں امریکہ میں بٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اس وقت امریکن آٹلیٹ نیوز آٹلیٹ دیکھ لیں وہ پرنٹ ہو وہ الیکٹرونک ہو تو دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جسے کے دن حل چل مچی ہوئی ہے جو یہاں کے صحافی ہیں وہ سارے جا کے یوکرائن میں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں امریکنز نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ایویکوئٹ کر لیں ہم بیسیز خالی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے رشیہ کو سپورٹ کرنے چل پڑے آپ امیجن کریں کہ ہم رشیہ کو سپورٹ کرنے چل پڑے ہیں اور یہ وہی رشیہ ہے جس کو یا تو ہونا کہ پوٹن صاحب آپ کو کالے کر رہے ہوں اور ہم جا رہے ہوں ایک طرف آپ دیکھیں وہاں پہ نرندرہ موڈی صاحب ہیں ان کو وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں ان کا وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ایس فور ہنڈر کی ڈیلز بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ ویپنری بھی خریدی ہوئی ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ شروع کی اور انہیں ریسنٹ لی ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے ہم اس آرڈ ٹائم پہ چلے جاتے رشیہ کوئی بات نہیں اچھا ایک کوسٹن ہے رشیہ میں کیا دے سکتا ہے کیا وہ آئی ایم ایف سے کچھ لے کے دے سکتا ہے کیا آئی فی ٹی ایف سے وہ نکلوا سکتے ہیں کیا جو باقی گلوبل فائنینشل انسٹیٹیشنز ہیں جتنی فائنینشل کنسیشنز ملنی ہے وہ تو ساری ویس سے ملنی ہے اچھا یہ ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سارے پالیسی سرکلز کے اندر یہ بڑا جیسا کہتے ہیں کمیٹڈ پوزیشن ہے بھائی فائنینشل کنسیشنز تو چین بھی نہیں لے کے دے سکتا میں فرگیٹ رشیہ ہے وہ تو چین بھی نہیں لے کے دے سکتا اب رشیہ پہنچ گیا اور اس وقت میں جب دنیا گالا کرٹنڈے یہ رشیہ ہے پورا یورپ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور میں ایک باہت بتاؤں پوٹین صاحب کے والے میں پوٹین صاحب نے بیسیکلی گیم پلے کی ہے عمران کان صاحب کے ساتھ عمران کان صاحب کیونکہ گلوبل آئیسولیشن کا شکار تھے تو انہوں نے نمک اٹا کھول تھا مذہب سے ہٹ کے فورن پالیسی کو دیکھنا ہوگا ورنہ یہ ہمارے لئے یہ پرابلم نہیں ہے ہمیں جتنا ویس سپورٹ کرتا ہے ماجرے چاہتا ہوں اتنا کبھی سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اچھا رشیہ ہمیں کچھ دے بھی نہیں جا وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی پیسہ بھی نہیں آئے گا وہاں سے لیکن ہم سے امریکن ضرور نراز ہو جائیں گے ہم سے باقی یورپین ضرور نراز ہو جائیں گے اس وقت امریکنز اور یورپینز آپس میں لڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر جو یورپینز ہیں وہ ٹاف لائن کیوں لے اتنی لے رہے جو ایمینل میکرون ہے فرنس پریجیڈنٹ وہ موسکو اور کیو گئے ہوئے تھے یوکرین گئے ہوئے تھے جس کے چیزوں کو نورمالیز کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز ہمیں کی جنگ نہیں شروع ہو جائے اور اگر یورپ میں جنگ شروع ہو گئی تو اس کے پھر زاری بات اثرات پورے کتے ہیں ایسے وقت میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسینچلی پوسٹ کولڈ وار ایرا یورپ کا ایک ایک سیکیورٹی کرائیسز ہمیں دکھائی دے رہے یکرین کی صورت میں ایک لاکھ تیس ہزار فوج اس کا گھراؤ رشیان فوج نے کر لیا ہے یکرین کا آپ دیکھ رہے ایک ٹیلیفونک ڈیپلومسی چل رہی ہے تھریٹس جو ہیں اروج پہ ہیں بلوکس کی بات ہو رہی ہے ایک بار پھر ان ویسے کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے بٹ کیا یہ پوسٹیبل ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ دورہ کرنا آپ کو اسینچلی جو ہے وہ نون الائنڈ رکھے گا is it as simple can that be possible I think not only is it possible مہر I think we're seeing it play out ابھی جب یہ چین گئے تو یہ خچہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھو ہم دیموکرسی سمٹ بھی نہیں گئے لیکن بیشنگ اولیمپکس کی اس پہ چلے گئے I'm trying to ask you کہ میں یہ نہیں کیری میرٹس کیا ہے دونوں کی کس سے دوستی کریں کس سے نہ کریں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں will this essentially mean کہ ہم ہیں الائنڈ یا will this not mean that at all no we are not aligned اور یہ بار بار جو ہے چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سیویلین یہ behind closed doors ہو یا publicly وہ بار بار یہ کہتے ہیں اب وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے خاص طور پر mass media میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے باور کرانا کہ یار ایک جگہ جانے سے دوسری جگہ کے اوپر ہم دھوک نہیں رہے اور اس کیس میں تو جیسے آپ کو پتا ہوگا مہد وقت ایک سار امپورٹن امریکہ کی دیموکرسی سمٹ میں ہم جاتے نہیں ہیں ادھر ایک ایسے وقت کے اندر جب دنیا کی نگاہیں مرکوز ہیں رشیا کی طرف اور ایک extension روچ پہ ہم کہتے ہیں اب ہی جائیں گے کل نہیں آج ہی جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایمیس نہیں ہے in a world of diplomacy and optics پس پہ آگے ہوگے میں اللہ میں آج ہنم سار ایک ڈیوئے ہیں ٹوپک آج فر جو فر ہیں پہ جو میں مرشی ہے یا ہے تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو جب سے یہ اعالی رسی ہے وہ ایک وقت سے بات کر رہے ہیں کہ سار اینجار صاحب کو وہاں پہ جو میں بلکل نہیں جانا چاہئے یہ خاص کر جو میں ان حالات میں کیونکہ آپ جو میں جو میں قرید کیلتیی لشمائی عاقید ہے جس طرح وہ لاکھ سے اوپر انہوں نے فوج تائینات کی ہوئی ہے یوکرین کے بارڈر کے اوپر اور اس کے بعد ہم ادرجیشن منا رہا ہے کہ ہم ہاں پہ جا کے ہم دورہ کریں گے حالانکہ ملنا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ جو ہے نا وہ ایک امریکہ کو جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ رشیہ کے ساتھ ہیں آپ تو افیشل اینانسمنٹ بھی کار سکتے ہیں ضرور جانا جو ہے نا وہ ضرور بھی تو نہیں اکنا لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک زید فقط کے بیٹھوں میں اور اس کا ٹھیک ہے ابھی تو یہ بڑے جو ہے نا وہ شوکے باندھ رہے ہیں یا بڑا جو ہے نا وہ اس چیز تو بڑھا چرا رہے ہیں ہمارے جو ہی در میڈیا والے میڈیا تو خیر نہیں میڈیا تو یہ میڈیا جو ہے نا وہ پیٹ سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو جو ہے نا بعد میں اس کے جو نا وہ اثرات نظر آئیں گے جس طرح یہ پہلے بہت ساری مجالات سے جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں وہ کیوں گزر رہے ہیں کہ ایک دو پوائنٹ پہ جا کے جو ہے نا ہم امریکہ کے خلاف گئے ہیں جس طرح ان کی سمٹ میں جو ہے نا وہ ہم نے جو نا شرکت نہیں کی لیکن ساتھ یہ علمتی کی جو ایک کا انویٹیش نا مدربہ کے سے جو ہے نا ہوتے لے گئے اور ساتھ ابھی جو ہے نا وہ جس طرح باقی یورپین کنٹریز جو انا وہ بھی انہوں نے بھی بہت سے کنٹریز جو بند کر دی ہیں لوگوں کو وہاں پہ نکال رہے ہیں یہاں تک کہ انڈیا جو انا اس نے بھی کارپا سو ناؤس میٹھ کی تھی کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو جو نا وہ نکال رہا ہے تو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اور ہم جو انا وہ وہاں پہ وزر کرنے کے لیے جو انا وہ دور لکھا رہے ہیں جب چینہ میں گئے تھے تو یہ آپ کو میڈیا بور رہا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ یہ امریکہ کو نراز کر رہا ہے انڈیا اب نہیں ادھر جا رہا ہے انڈیا تو شاید پیچھے جب ان کا جو وہ جس نے مشال پکڑی ہوئی تھی نا اس کی جب جب جڑک ہوئی تھی ادھر گلوان ویلی میں تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس نے تو ہمارے جوانوں کو مارا ہوا ہے اب ہم اس کے لمپنگ میں چلے جائیں انہوں نے بائی کر فل کیا کیا کہ نہیں انڈیا نے کیا نا انڈیا نے بھی کیا اور پھر بھی انڈیا میڈیا نے بات پلائے کہ اتنے بنے بنے لیڈروں نے انویٹیشن ریجیکٹ کر دیا ہے اور ساؤت ایشیا کے جو تھے مطلب کہ تاجکستان جو بھی ان کے پانچ تھے نا ادھر آئے بھی تھے جو سینڈرل ایشیا وہ آپ کی ریپبلک دے پر وہ بھی نہیں آئے لیکن جب چینہ نے ان کو انویٹیشن دیا تو بتیس ممالک ادھر گیا تھے چینہ کے آپ یہ کس لحاظ سے بات کر سکتے ہیں کہ ادھر گیا کوئی نہیں تھا بندہ وہ جب ریپبلک دے تھا نا چھبیس جنوی کو تھا اتنی تو اس وقت ہاں تو تاب عمران کا چلے کرونا کرونا ویرس کی وبا تھی تو کرونا چین سے شروع ہوا ہے اتر بھی کرونا تھا ادھر کیا کرنے کے کس کا کرونا ہے بھئی تو انڈیا کیا کمزور ہے کنٹرول نہیں کار سکتا تو یہاں جو بھئی اب ایسے پاکستان میں کیس آ رہے تو یہ کمزور نہیں ہے کارلے آپ کا یہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ چینہ نے کور کر دیا چینہ نے کنٹرول کر دیا انڈیا سے نہیں ہو رہا آپ کا یہ بات کرنے کا مطلب ہے یہاں پر اچھا وہ چینہ چلے گئے تو اربی ہو گئے عمران کا واپس بھی آ گیا اب انڈیا کے لوگ اس مطلب کے امریکہ کے مطلب کے پوچھ رہے سے بندے سے کہ عمران کا ادھر گئے ہیں چین سے آپ کچھ نراض تو نہیں پھئی اس نے اس کے ان کے لوگوں کے مہوں پر بولا تھا کہ اگر وہ جاتا ہے تو ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے ہم کیا کریں اگر آپ کو کیا پرابلم ہے وہ ان کو دوب مرنے کا مقام تھا ادھر ہی اچھا اگر انویٹیشن نہیں آیا تو پھر یہ کیا کرنے جاتا ہے یہ ہر طرف سوال یہ نجم سیٹی پہلے کرکر میں تھا کرکر کا بیڑا گرک تیا اب جے فری ہے اس چلو سیاست میں آکر کوڑ ہی مار لوں جھوٹ ہی بول لوں ان کو یا رحالی میں اس نے عمران خان کی بیوی پر الزام لگا ہے اتنے کرپشن کے نہ وہ بچاری سے مدے میں آتی ہے لیکن اچھا ہوا آئی کوٹ میں اس کا مقدمہ گیا میں تو دعا مانگتا ہوں پانچ ٹائم کہ اگر اس کے خلاف مقدمہ چلے اور اس کو پتا چلے کہ چھیڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھی زندگی تو اس کی گزر گیا ہے اور آدھی ہی ایسے لٹیاں لگا رہا ہے ہر کسی کو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو امریکہ تاب بھی نراز نہیں ہوا اب بھی نہیں ہوگا اگر یا یہ تو نارمل بندہ بھی سوچ نہیں کہا انیویٹیشن کے بغیر وہ کہاں جا سکتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا کوئی بے وقوف ہے جائے اور انہوں نے افیشل آجلان بھی کیا امران کا مسجد کا اس کا نام تھا یار اسلامی فروبیا اس میں بیان بھی کریں گے انہیں افیشل رشیہ نے بولا ہے کیا رشیہ بے وقوف ہے علات خراب ہیں تو ہوتے ہیں خانسا مرد بندہ ہے بھئی کیا جنگ لگ جائے گی کھڑا ہو جائے گا ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کوٹرپوکوں کی طرح ادھر ملک چھوڑ کر تو نہیں جاتا اور جنگ ہونی نہیں ہے یہ ایک مان سے سنتے آئے کہ جنگ ہو رہی ہے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے امریکہ کی اتنی حمد نہیں کہ وہ رشیہ کے خلاف کھڑے ہو سکیں رشیہ تو بھئی ادھر سے توپے تانگے ہوئے ہیں ان کا تو کچھ وہ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو رشیہ یہ نا رشیہ تو انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بیسٹ کرنا جاتا ہے ان کو تو ابھی ڈیلی سے بھنبی سے بہت ساری سپورٹ چاہیے ایسے مان لوگ کیا کرے ہیں ہر ملک کا اپنے تعلقات اچھا کرنا چاہتا ہے آبے رشیہ چینہ کے گیا ہے چینہ کی طرف پوتن صاحب ادھر گئے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں ہاں تو بائی کارڈ کرنے والی کیا بات ہے رشیہ چلے گا تو کیا امریکہ بولے گا کہ ہم ابھی پاکستان پر حملہ کر دیں گے کون کون لو پھیں پاکستان پر حملہ کر دیں گے یہ آپ کس ٹاپک پر آپ کا یہ بات آپ کی اس ٹاپک پر بات کر رہا ہے کہ امریکہ کو نراز کر رہا ہے امریکہ کیا کر رہا ہے امریکہ کو اس نے تین سال پہلے نراز کر دیا کا مو پہ اوپر جواب دیا کہ ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے امریکہ تاب نراز نہیں ہوا تھا جب امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات اس نے کی تھی پھر کہ امریکہ نے کیا کر دیا تو اس کی وجہ سے جو آنے پڑے آپ کو اوپر جو مصیبتیں آپ کو وہ بات آنے پڑے بھئی آپ کو ان چیزوں کا بات آئی ریول پر بچارانا اچھا آپ کیا مصیبت آنے پڑے بھئی آپ سمجھے نا اس بات کو اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دہشتگردی پہلے بھی ہوتی تھی آپ کا یہ بات کرنے کا کیا مطلب کہ اب انڈیا نے جواب دیا ہے امریکہ کو دیا ہے نا تو اب بیپنت راوت کا حادثے میں موت ہوگی تو آپ اس کا الزام کس پر ڈالیں گے کہ امریکہ نے کروایا ہے امریکہ کو انہوں نے نراز کیا ہے امریکہ نے سب کچھ کروایا ہے وہ ایک حادثہ تھا تو یہ بھی حادثے ہی ہوتے ہیں دہشتگردی کے خلاف لگتے لگتے ہیں آدمی شہید ہوتے بھی ہیں نوجوان شہید ہوتے ہیں ان کو یہ تریننگ دی جاتی ہے آج سے کا نام لیا ہے کے وہ جو حملہ ہوا ہے اس پر نہیں آپ کو ایک مثال دیا ہے آپ مثال آہ نا دے میں ایسا جگہ پر آپ مثال دے رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں چیز سے نہیں توجہ املے کی طرف گئی نہیں کہ شہید ہو رہے ہیں تو بھئی بلکل وہ اپنے بہتر کے لیے لکھتے ہوئی شہید ہو رہے ہیں اس چیز سے امریکہ کو ہم نراض کر رہے ہیں اور امریکہ کے آپ نے کتنے آپ کو ہس سے دیکھ رہے ہیں ایسے بات اس نے کی ہے نا میں نے یہ کہ کافی مصیبتیں آن پڑی ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو کچھ دیکھیں ان چیزوں کو کون سی مصیبت آئی ہے یہ آپ مجھے بھی بتا دینا کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے اران اران کا ہاتھ تھا اران کا بندہ ادھر آئے کے نہیں پاکستان آیا 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 امریکہ کو بولا ہے کے نہیں آپ سے ان سے جواب لیں گے جو آپ کے ادھر رسلا ہوا ہے جو بولا ہے کے نہیں بولا بولا اور کیا کریں امریکہ کو تو بس یہاں پر یہ تو ٹوئیاں لگا رہا ہے اور تو ان سے کچھ ہو نہیں رہا اچھا یہ ٹوئی ہوتی ہیں افیشل میری بات سنو اگر امریکہ سے اتنا تو ان سے کرزہ نہ لو آئی ایم ایف کن کا ہے کس کا ہے امریکہ مجھے یہ ادھر کنفرم کر دے گئی امریکہ کا ہے اچھا امریکہ کیوں دے رہا پاکستان کو کیوں دے رہا ہے اچھا امریکہ کا دہ رہا ہے اگر آپ کو آ کرتے ہیں تو پیسے کیوں مانگتے ہیں بھائی کرزہ دیتے بھی ہیں واپس دیتے کیوں نہیں دیتے ہیں کم سے کم بنجا بلین کرزہ ہے انڈیا پر وہ دے تو نہیں رہنا بڑی رہنا ہم دیتے تو ہے نا کرزہ ایسے چوٹریوں کے طرح آ کرتے تو نہیں ہم نے نہیں دینا بھی کون دے رہے ہیں ایک سو بنجا بلین ان پر کرزہ ہے ایک سو بنجا لیکن وہ ٹوٹل ہے اس میں امریکہ آئی ای ایم ایف اور اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے وہ بھی اگر تو تھوڑا بہت ہے تو وہ بھی آپ ریزر بے آیاں نا ان کے ریزر کتنے ڈالرس میں اس پر تھوڑا پاکست کریں جب انڈیا کرزہ دینا تو تابعی بات اچھے بھی کروں نہیں کرزہ تو ہے نا کس کا بھی ہے کرزہ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں دینا پاکستان نے تو انڈیا سے ہم کس چیز کا کریں انڈیا دے گا تو ہمیں آئی ایم ایم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں تو انڈیا کو اس میں کیا تکلیف ہے انڈیا کو نہیں تکلیف نہیں ہے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ان سے لے کے ہوں رہے ہیں امریکہ سے اگر اتنی ان کی لگتی ہے تو آئی ایم جو ان کا بھئی ادارہ ہے تو اس کی طرف نہ جائیں تو وہاں پر بیٹھی ہوئی کون ہے گیتہ گوپینات ہے وہ جو ان کی جو آفیش جو ہیڈ ہے ان کی وہ انڈیا کی ہے تو نہ انڈیا اور ان کی طرف جائیں نہ ادھر مو کریں نہ مانگیں ان سے چین سے لے سعودیہ سے لے سعودیہ بھی نہیں دے گا انہوں نے تو بتر گھنٹے میں بولا تھا ہمارا کرزہ واپس جب ہم بولیں گے دینا تو کہاں تھا امران تھا کہاں تھا اچھا میری بار سنو جب ہوسیوں نے ادھر یو اے میں بام داگے تھے سعودیہ میں داگے گئے تو کس کو فون آیا تھا امران تھا کو آیا تھا تو اس کے بدلے کرزہ لینا ہاں کرزہ نہیں لینا تیری ادھر آرمی جا کر ان کو بچاتی ہے وہاں پر ادھر راہ نہیں جاتی انڈیا نہیں جاتا اور کوئی نہیں جاتا کرزہ دے کر کوئی آسان کرتے ہیں باپس بھی لیتے ہیں کبھی اندرونی باتیں بھی سمجھا کرو اچھا یہ بور رہا تھا کہ کمر چیمہ بور رہا تھا کہ اس نے ایرشیہ کے اس نے پھون نہیں کیا پھون اس نے کیا کہ نہیں کیا آپ مجھے یہ دونوں باتیں بتا لیں کیا ہے بلکہ باتیں ہوں یا نہیں چینہ بھی دفتے پہلے ایک دفعہ کال آئی ہے اچھا ٹھیک اور بھائے بولے چلا آپ کی کوئی ادھر ادھر راٹ کر کرزہ پاریاتی ہے اور کسی بات کو نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے کہتے ہیں کہ وہ یہ کر لے گا یار 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 یہ یہ لوگ یار تڑیے کون لگاتا ہے کوئی بھی نہیں تڑیے کوئی بھی نہیں لگاتا یار تڑیے کوئی بھی نہیں لگاتا یہ آپ کے یہ اینکر بور رہے ہیں کہ آپ ان کو آپ اس کی خلاب بور رہے ہیں کون بولتا ہے امریکہ کو وہ خود بور رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے اتنے اچھے تعلقات ٹھیک ہے ہم ان کو اتنا نہیں نیچہ گڑانا جاتے جتنا آپ انڈیا سوچتے ہیں ہم بیریز ایلد ادھر ہوا ہے کہ نہیں امریکہ میں کیا ہو آپ کو کچھ بات کی سمجھ آئے تو آپ کچھ کریں بس لے یا بھی کرزہ لے لیا اور کوئی بات نہیں چینٹ کندے کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں میں کچھ چیزوں کا نہیں بھی پتا ہوتا تو چلو خیر تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسندہ آئے گی اگر پسندہ ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ